موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں ایم ایم ڈبلیو چینل انقلاب اسلامی کے بعد ایرانی سینما کی شکل و صورت ہی بدل گئی فہاشی اور اریانیت کی جگہ باپردہ خواتین نے ایسی اداکاری کی کہ ان فلموں کو دیکھنے والی دنیا حیران ہے فلم ہدایتکاروں کی تخلیق کاری نے بھی دنیا میں ایک الگ مقام پیدا کیا دیکھیں اس ویڈیو میں انقلاب کے بعد کی دس بہترین فلموں کا مختصر سا تعرف اور ان کی کہانیاں کلوز اپ ایرانی سینما کی ایک بہترین فلم ہے اسے انیس سو نوے میں بنایا گیا فلم کی کہانی یہ ہے کہ حسین سبزیان مشہور ایرانی ہدایتکار مخمل باف کے پڑے مدہ ہیں ایک دن سبزیان ایک اسکرین پلے کی کاپی کے ساتھ بس میں سوار ہو رہا ہے میسیز اہانخہ اس کے پاس بیٹھی ہیں وہ یہ ظاہر کرتی ہیں کہ وہ فلم کی مدہ ہیں سبزیان اسے بتاتا ہے کہ وہ خود مخمل باف ہے مخمل باف کا روپ دار کار سبزیان اگلے دو ہفتوں میں کئی بار اخانخہ فیملی سے ملنے جاتا ہے وہ یہ کہہ کر ان کو دکھہ دہی دیتا ہے کہ وہ اپنی اگلی فلم میں ان کے گھر کو استعمال کرے گا اور ان کے بیٹوں کو باتورے اداکار استعمال کیا جائے گا وہ ٹیکسی کے قرائے کے لیے ایک بیٹے سے انیس سو تمان بھی ادار لیتا ہے مسٹر اخانخہ ان پر شک کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ انہیں لوٹنے کی کوشش کی جاری ہے معاملہ پولیس تک پہنچ جاتا ہے پولیس سبزیان کو گرفتار کر لیتی ہے اسے جیل بیج دیا جاتا ہے سمات کے دوران جاج اخانخہ خاندان سے پوچھتا ہے کہ اگر وہ سبزیان کو معاف کر دے تو بدلے میں معاشرے میں ایک بہترین انسان کے طور پر زندگی بس سر کرے گا مقدمے کی سمات کے بعد حقیقی مخمل باف سبزیان سے ملتا ہے وہ اسے مسٹر اخانخہ سے بھی ملاتا ہے چلڈرن آف ہیون انیس سو ستانوے میں ریلیز ہوئی اسے آسکر ایوارڈ سے نوازا گیا اس کی کہانی یہ ہے کہ علی اور زہرہ جنوبی تہران کی غربت زیادہ علاقوں سے تعلق رکھنے والے چھوٹے بچے ہیں جو ایک ایسے غریب گرانے سے تعلق رکھتے ہیں جن کے لیے بچوں کی خاطر نئے جوتے خریدنے کی استطاعت بھی نہیں ہوتی جب علی اپنی چھوٹی بہن کا مرمچودہ جوتہ واپس لے جا رہا تھا وہ سبزی خریدنے کے لیے رک جاتا ہے لیکن واپسی پر اس کا جوتہ غائب پاتا ہے علی اپنے والدین پر بوئی ڈالے بغیر اپنی بہن کے لیے نئے جوتے خریدنے کی کوشش کرتا ہے یہ ایک دلکش فلم ہے جو ہمیں ہمدردی سکھاتی ہے علی کسی بھی ریس جیتنے کے بجے اپنی بہن کے لیے جوتے جیتنے میں زیادہ دلچسپی رکھتا ہے وہ ایک سائیکلنگ ریس میں جیت کر یہ جوتے خرید کر لاتا ہے یہ ایک ایسی فلم ہے جو رشتوں کی خوبصورتی پر فوکس کرتی ہے سیپریشن ایک اور نایاب ایرانی فلم ہے اسے کی ایوارڈ ملے ہیں جن میں آسکر کا ایوارڈ بھی شامل ہے اسے عالمی سطح پر سراہا گیا فلم میں ایک ایسے جوڑے کے بارے میں بات کی گئی ہے جو تلا کے دہانے پر پہنچ جاتا ہے اداکارہ شوہر کے والد اور اپنی بیٹی کے ساتھ رہتی ہے جگڑے کی وجہ سے شوہر اپنے والد کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں جبکہ بیوی اپنی بیٹی کے بہتر مستقبل کے لیے ایران سے باہر جانا چاہتی ہے شوہر کو اپنے بڑے باپ کی دیکھ بال کے لیے ایک عورت کی خدمات حاصل کرنے پر مجبور ہونا پڑتا ہے بڑے باپ کے حادثے کا شکار ہوتے ہی ان کی پوری زندگی بدل جاتی ہے ایک اور فلم آفسائیڈ ہے جو دوہزار چھے میں ریلیس ہوئی یہ فلم خواتین کے فٹبال میچ دیکھنے پر پابندی آئید ہونے اور اس کے ہٹائے جانے پر مرکز ہے فلم کی کہانی یوں ہے کہ نوجوان خواتین کا ایک روپ فٹبال میچ دیکھنے سٹیڈیم جاتا ہے یہ خواتین وہاں مردوں کا روپ اختیار کر لیتی ہیں ایک لڑکی سٹیڈیم میں جانے کی اجازت نہ ہونے پر خود کو جلا دیتی ہے اس کے نتیجے میں ایرانی خواتین کو فٹبال کھیل دیکھنے کی اجازت مل گئی ٹیسٹ آف جاری بھی ایک بہترین فلم مانی جاتی ہے اسے انیس سو ستانوے میں ریلیس کیا گیا فلم کا مرکزی کردار زندگی سے تمام محابت کھو چکا ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ کوئی اسے دفن کر دے وہ مختلف لوگوں سے ملتا ہے وہ ان سے درخواست کرتا ہے کہ اگر وہ مر گیا تو اسے دفن کر دیں اس کے بدلے میں پیسے لے لیں ہر کوئی اسے مختلف نکتہ نظر دکھانے کی کوشش کرتا ہے دو ہزار دو میں ریلیس ہونے والی ٹین فلم نے بھی کافی نام کمایا اس فلم میں خاتون رائیور دس مختلف قسطوں میں پانچ مختلف لوگوں سے ملتی ہے پہلے اپیسوڈ میں وہ اپنے بیٹے کو اٹھاتی ہے اور پھر سترہ منٹ تک توجہ صرف بیٹے پر ہوتی ہے بیٹے کو خود غرض اور جھوٹا لگتا ہے کیونکہ وہ اپنے شوہر سے طلاق لے رہی ہے اس کے بعد وہ اپنی بہن سے ملتی ہے وہ اس کی شادی پر بات کرتی ہے اس کے بعد اس کی ملاقات ایک مذہبی خاتون سے ہوتی ہے جو ہر روز ایک مزار پر نماز پڑھنے جاتی ہے وہ صرف زیارت کے لیے جانا چاہتی ہے اس کی اگلی ملاقات ایک تواف سے ہوتی ہے جو معاشرے اور قوانین سے بالکل بیزار ہے وہ اسلامی نظام کی توہین کرتی ہے اور مردوں کی وفاداری پر سوال اٹھاتی ہے اگلی قسط میں وہ مزار پر جانے والی ایک عورت سے ملتی ہے کیونکہ وہ اپنے عاشق سے شادی کرنا چاہتی ہے اگلی چار قسطوں میں وہ دوبارہ اپنی بہن اپنے بیٹے اور اس عورت سے ملتی ہے جو شادی کرنا چاہتی تھی یہ فلم معاشرے کے مختلف طبقات اور ان کے تنازات میں فسے غیر جانیدار مبسر کے طور پر ان کے عقائد کو پیش کرتی ہے ایک اور کامیاب فلم ابورٹ ایلی 2009 میں ریلیز ہوئی فلم کی کہانی یوں ہے کہ دوستوں کا ایک گروپ بہرائے کیسپین کے ایک جزیرے کا دورہ کر رہا ہے وہ اپنے بچوں کو بھی ساتھ لاتے ہیں ان میں سے ایک لڑکی اپنی کندر گارٹن ٹیچر کو اپنے ساتھ لاتی ہے وہ سب بہت اچھا وقت گزار رہے ہیں جب تک کہ ٹیچر یعنی ایلی کو سمندر کے قریب کھیلتے بچوں کی دیکھ بال کرنے کو کہا جاتا ہے پھر اگلے ہی منظر میں وہ غائب ہو جاتی ہے یہ معلوم نہیں کہ وہ ڈھوب گئی ہے تہران کے لیے واپس روانہ ہو گئی اس سے دوستوں کے درمیان الزام تلاشی کا کھیل شروع ہو جاتا ہے راز کھلنے لگ جاتے ہیں جہاں کوئی حادثہ یا واقعہ تصادم کا باعث بنتا ہے انیس سو پچانوے میں ریلیز ہونے والی سفید غبارہ فلم کافی دلچسپ ہے ایک لڑکی عید پر گولڈ فش خریدنا چاہتی ہے اسے یقین ہے کہ اس کے طلاب میں موجود سنہری مچھلیاں بہت پتلی اور ریت دلکش ہوتی ہیں اس کی نظر اس گولڈ فش پر پڑی جو اس نے سڑک کنارے ایک دکان پر دیکھی وہ اپنی ماں کو تنگ کرتی رہتی ہے آخر کار ماں اس کی درخواست مان لیتی ہے گولڈ فش کی قیمت ایک سو تمان ہے اس کی ماں اسے پانچ سو تمان کا نوٹ دیتی ہے اور اس سے باقی رقم واپس لانے کا کہتی ہے راستے میں اس کی ملاقات کچھ دگا بازو سے ہوئی جو اسے دو کھا دیتے ہیں اور پیسے لے لیتے ہیں لیکن وہ آخر کار اسے پیسے واپس کر دیتے ہیں دکان پر جاتے ہوئے وہ ایک بار پھر پانچ سو تمان کا نوٹ گرا دیتی ہے دکاندار کہتے ہیں کہ مچھلی اس کے لیے محفوظ رکھے گا اسی دوران ایک غیر ملکی خاتون پیسے ڈونڈنے میں اس کی مدد کرتی ہے آخر کار انہیں احساس ہوتا ہے کہ تمان کا نوٹ گٹر میں پھنس گیا ہے باقی فلم نوٹ واپس نکالے کی کوشش میں ختم ہو جاتی ہے ایک دکاندار ایک سپاہی اور ایک افغان غبارہ بیجنے والا سب چھوٹی لڑکی کی رقم نکالے میں مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ ان فلموں میں سے ایک ہے جو ہمیشہ ایران میں عید کے دن ٹیلی ویجن اسکرینوں پر نظر آتی ہیں نویں بہترین فلم کچھوے بھی اڑ سکتے ہیں ہے جو دوہزار چار میں ریلیز ہوئی امریکی حملے کے دوران ایراک اور ترکی کی سرحد پر رہنے والے کرد بچوں کے بارے میں یہ فلم دل تہلا لینے والی اور گہرا اثر ڈالنے والی ہے سیٹلائٹ اور ڈیشز لگانے کے لیے سیٹلائٹ کے نام سے جانا جانے والا تیرہ سالہ بچہ اپنے ہم عمر بچوں کے گروپ کا لیڈر ہے وہ بارودیس رنگوں کو صاف کرنے کا انتظام کرتا ہے ایک لڑکی سے محبت کرتا ہے جو اپنے بائی اور چھوٹے بچوں کے ساتھ رہتی ہے وہ اپنی زندگی کے کچھ واقعات سے پریشان اور غمزدہ ہے ایسا لگتا ہے کہ وہ ان پر کابو نہیں پاسکتی یہ ایک ایسی فلم ہے جس نے جنگ کی ہولناکیوں کو دکھایا ہے دسویں بہترین فلم دی لیزارڈ کو مانا جاتا ہے جو دوہزار چار میں بنی یہ ایک ایسے لڑکے کے بارے میں ہے جسے دی لیزارڈ کے نام سے جانا جاتا ہے کیونکہ وہ دیواروں پر چڑھ سکتا ہے وہ ایک چور ہے اسے جیل بھی دیا جاتا ہے جیل سے فرار ہونے کی کوشش میں وہ زخمی ہو جاتا ہے اسے اسٹال منتقل کیا جاتا ہے وہاں ایک مذہبی عالم دوسرے بستر پر ہے جیسے ہی مذہبی عالم نہانے کے لیے جاتا ہے تو اس کا لباس پہن کر اسٹال سے فرار ہو جاتا ہے اسے احساس ہوتا ہے کہ جب وہ یہ لباس پہنتا ہے تو لوگ اس کی بہت زیادہ عزت کرتے ہیں جب وہ ٹیکسی میں بیٹھتا ہے تو پولیس ٹرائیور سے تیز رفتاری پر جرمانہ نہیں کرتی پولیس والے اسے گھر چھوڑنے کے لیے تیار ہیں اسے ٹرین میں بہترین سیٹیں مل جاتی ہیں وہ ایک گھو میں پہنچتا ہے جہاں وہ گاؤں والوں کا نیا مذہبی رہنما بن جاتا ہے اس کے لیے دلچسپ بات ہے کہ وہ نماز پڑھنا بھی نہیں جانتا اب وہ نماز کی امامت قرارہ ہے اور خطبے بھی دے رہا ہے